مارسلہ کی حال ہے ایک طرح سے مارسلہ ہی لگا ہوا نے مجموعہ کیا ہے وہ جمہوریت ہے یہ کہ لوگ جانکے آرمی چیزے پوچھ کہہ رہے ہیں کہ مارا مسئلہ کرو اور جو موجود اس وقت قیادت ہے کراچی کے شہریوں کی متحدہ اس سے کہتے ہیں سب میرے دوست ہیں مگر میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ رات کو ایک رکھیل کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے برشتر پر ہوتے ہیں اور صبح اور کراچی کے حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں اگر انہوں نے بے احتیاطی کی اور ایک دوسرے پر چڑ دوڑے اور ملک میں فساد برپک کیا تو اس کا نتیجہ مارشلہ کی صورت میں نکل سکتا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ مارشلہ ہی ہے نگوزیشن کرنا پڑے گی نگوزیشن کی ایک ہی شرط ہے کہ باجوا اور فیر ضمیق چلے جائے ان کی موجودکی میں تو کچھ نہیں ہوگا نا یا یہ اب مارشلہ لگا لیں ویسے تو پاکستان میں ستہ پکچ اور بپکچ کے بیچ لنبے سمیں سے چل رہے تناؤں کے کارڑ دیش میں ابرستہ فائل ہی رہی تھی پر اس آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام کیا سندھ پرانت کے آئی جی کا پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی دوارہ اگوا کرنے سے اس کے بعد پولیس کے بڑے ادھکاریوں کا سموہیک چھوٹی پر جانے کا جو سلسلہ شروع ہوا اور اس کے سمرتھر میں وہاں کے لوگوں کو دوارہ سلک پر آ جانا تتھا توڑ پھوڑ آگزینی کی گھٹناوں کا سلسلہ جائی رکھنا اس بات کے سنکیت دے رہے ہیں کہ پاکستان کے بھیتر کوئی جوالہ میں کی سلگ رہی ہے راجنیتک پنڈیتوں کا یہ ماننا ہے کہ پاکستانی سینہ جان بوجھ کر پاکستان میں بیوستہ اور کانون بیوستہ کی سمسیہ پھیلا رہی ہے تاکہ اس کو دیش میں برتبان سرکار کا تکتہ پلٹ کر سینک سہا سن لگانے کا ایک موقع مل جائے بہانہ مل جائے انہی سمحاؤناوں کو درساتی آج کی پاکستان ٹی بی کی پرچرچہ آئیے سنتے ہیں تو کیا امید کی کوئی کرن پاکستانی سمجھیں ہے یا نہیں ہے اور دوسرا کوئیٹا جلسے کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں کوئیٹا جلسے کے بعد کیا ہوگا یہ تو اللہ جبیتا جانتا ہے مگر کرائیسز ڈیپ ہو رہا ہے گہرا ہو رہا ہے افرق تفریر نظر آرین آپ نوٹ یہ کریں آپ وہ میں پسند کروں نہ کروں ایہر وائی کو آپ کریں نہ کریں جیو کو مگر جو حکومت کے حمایتی ہے مخالفے دونوں دکھا تو ایک ہی چیز رہے نا ایک نواز شیب کے حمایت کر رہے ہیں زدداری کے ایک غطار جھوٹا قاتل مگر ذکر نام تو انہی کا لے رہا ہے نا بالکل تو افرق تفریر کا تصور ابر رہے نہیں ابر رہے پورا بالکل مطلب افرق تفریر کیا لوگوں کو جب ہی یقین آئے گا جب دربادے پر آنکھ کوئی آنکھے بندوق سے گولی مارے گا صحیح بات تو اس میں ایک آنمی تو آپ کی نیچے جا رہی ہے نا بالکل آپ اسنگلی میں آرام سے گفتگو نہیں کر سکتے آپ سینٹ میں بات نہیں کر سکتے اور جو منیجمنٹ ہے مسار کے طور پر ایک سی سی پیو نے آئے میرا دوست ہے میرے پاس ڈائی سال لکھا ہے مگر جو سچ ہے وہ بھانگے دوحل کہتا ہے کہ میرے خلاف جیرہ سادش ہوئی اور چار آئی جی اور ایک چیف سیکریٹی نے مل کر میرے غلط جھوٹی ریپورٹک کی کسی محفظ معاشرے میں اتنا بڑا اثر کہتا تو کمیشن بن چکا ہوتا تو پاکستان کے لئے امید کی کوئی کرن دیکھیں یا تو نگوزیشن کرنا پڑے گی نگوزیشن کی ایک ہی شرط ہے کہ باجوہ اور فیر زمید چلے جائے ان کی موجود کی میں تو کچھ نہیں ہوگا نا یا یہ اب مارشاللہ نکالے ویسے تو مجھے نہیں چلتا ہوں اپنے دورانا کیونکہ آپ نے بھی یہ بڑی کلیر الفاظ میں بات کہی ہے کہ باجوہ اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے تو یہ بڑی خطانات بات کیا آپ نے دیکھیں میں تو ایسے پوچھتا ہوں نا کہ کیا پاکستانی میڈیا میں تو نہیں کہا جا سکتا کیا اسراء آباد اور پنڈی میں باجوہ کے خلاص نعرے نہیں لگے لگے الکل لگے کیا گجرے والا میں کھل کے نہیں لگے ہائے ہائے والے نعرے شروع ہو گئے منغور پشتین کے جلسوں میں جگہ جگہ نہیں لگے کسی آرمی چیفے خلاص کبھی ایسے نعرے لگے کبھی نہیں لگے یا کبھی کسی نیشنل ٹیلویزن پہ کسی نے بیٹھ کے کہا کہ انہوں نے ہمارے بندے توڑ کر پی ٹی آئی میں ڈال دیئے نہیں اس کے بعد کیا بچا ہے ان کی کرٹینشل بچی ہے کوئی اگر یہ نہیں مانتے ہیں نہ مانیں ان کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل کی میٹی تو سب دیکھ رہی ہیں نا مثال کے طور پر کہتے ہیں کشمیر میں آج تک تو کسی انہیں اتنی محنت نہیں کی اور ہماری خادیا پالیسی کامیاب ہے سچ اور مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور یورپ ہیومن رائٹس کے ایشو کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اگر وہ تھیری سیونٹی نہ لگاتا وہ مسلمانوں کے خلاف کام نہ کرتا تو یہاں میڈیا میں کوئی پوچھتا اب یہ ملک چل کیسے رہا ہے مجھے کوئی مجھے سمجھا دے کہ یہ ملک کیسے چل رہا ہے مطلب اس میں یہ وزیراعظم کا نوٹیز بنتا تھا یہ وزیر داخلہ کا نوٹیز بنتا تھا آرمی چیف نے نوٹیز لی ہے یعنی یہ کیا جمہوریت ہے دیکھیں ہمیں کلیر ہونا تو ایک کلیریٹی کے ساتھ آجائے مطلب میں تاجر ہیں تو آرمی چیف سے اچھا وہ جناب میڈیا ہے تو آرمی چیف سے مطالبہ یہ ہیں تو آرمی چیف سے مطالبہ مطلب علماء ہیں تو آرمی چیف کے پاس جا رہے ہیں مطلب وہ پارلیمانی گلگت بنتاستان کی پریزنٹیشن کشمیر کی تو آرمی چیف کے پاس جا رہے ہیں مجھا بتائیں نا مطلب میرا کا کوئی مسئلہ ہو تو میں کیا وزیراعظم کے پاس جاؤں گا آرمی چیف کے پاس جا رہے ہیں آرمی چیف نے نوٹیز لیا اور آرمی چیف نے نوٹیز کے پاس جو ہے کس کو آرڈر دیا انہوں نے تحقیقات ہے کور کمنٹ کراچی اچھا یعنی آپ میں حیران ہوں میں حیران کیا ہوں پاکستان کے اندر یہ سسٹم نہیں چل پا رہا اس سسٹم کو اسٹیبلشمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے عدالی سپورٹ کر رہی ہے اس سسٹم کے اندر ایک بام میں کہتا ہے وہ لگے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی بارونی سننگیں لگے ہوئے ہیں ادھر ہاتھ ڈالو یہاں سے پھٹتی ہے یہ نہیں چل پا رہا سسٹم مارشاللہ بھی حل نہیں ہے مارشاللہ کی حال ہے مارشاللہ ہی لگا ہوا نے مرماؤ کیا ہے وہ جمہوریت ہے ہی ہے کہ لوگ جا کے آرمی چیزے پوچھ کہہ رہے ہیں کہ مارا مسئلہ لکھو تو مارشاللہ تو پہلے ہی ہے جمہوریت جو ہے جس شکل میں اس کو چلنے ہی ہے مجھے نہیں پتا کہ پاکستان آگے کیسے لگے جانا ہے کیا خان صاحب سے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے سینا چناؤں میں دھاندھلی کرا کر اپنے من مطابق بیکتی کو ہی پردھان منطری بناتی ہے اور اس کٹھپتلی پردھان منطری کو اپنے ہی سارے پر نچاتی ہے اور دیش پر ساسن کرتی ہے جیسا کی چرچہ میں سنکیت بھی دیا گیا ہے کہ چاہے سعودی اربیہ سے سمبند سدھارنے کا ماملہ ہو چاہے وہاں کے بیپاریوں کے سمبندھوں کا ماملہ ہو یا گلگت بلشتان کے سمبندھ میں ماملہ ہو سبھی کا نرنے وہاں کی سینا پرموک باجوہ ہی کرتے ہیں نوکی وہاں کے چنوی سرکار کے پردھان منطری ہیمران خان اتحاس کاروں کا یہ کہنا ہے کہ کیول ایک بار پاکستان کے اتحاس میں نشپک سے چناؤں 1971 میں ہوا تھا جس میں سورگی شیک مجیبور رحمان بھاری محمد سے بیجائی ہوئے تھے انہوں نے جب ستہ میں اپنا حصہ مانگا تو وہاں کی سینا نے ان کو ستہ میں حصہ دینے کے بھجائے دیش کا بٹوارہ کرنا ہی اچھی سمجھا اور پردنام سب کے سامنے ہے پاکستان دو حصوں میں بٹ کر پاکستان اور بھنگلہ دیش بنا آج بھی ستھی کچھ اسی طرف بڑھ رہی ہے پاکستان میں کچھ بڑے گھٹنا کا ہونے کا سنکیت مل رہا ہے ایک جیمیوار پڑوسی کے ناتے بھارت یہ اپیکچھا کر سکتا ہے اس ورح سے پراشنا کر سکتا ہے کہ پاکستان میں سب کچھ اچھا ہی ہو آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے